ابھی ہم ان کے منجر کو بھی یہاں پہ موقع پہ بلواتے ہیں اور ان کا پیمانہ بقیدہ ہم چیک کرتے ہیں کہ کیا واقعی پیمانہ پورا ہے یا نہیں ابھی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کیا یہ واقعی اکارا کی عوام کو ایک آفر دی جارہی ہے یا چونہ لگایا جارہا ہے کب سے پیٹرول دلوارے ہیں تقریبا جب سے اپن ہوئے ہیں تو ایوریج کیا دے رہا بھائی نہیں ایوریج ماشاءاللہ ٹھیک ہے اچھی دے رہا ہے یہ ابھی مکرمہ والے سے یہاں آیا پیٹرول ڈالوانی صرف پیٹرول ڈالنے کیونکہ ایوریج ٹھیک ہے اس کے یار یہ بات حقیقت ہے دیکھیں کسمر کہہ رہے ہیں یہ ایک اور کیٹر بے والا میرے تقریباً گروپ میں چار پانچ کہہ رہی ہیں مارا پنجاب میں ٹھیکنڈرو کا کام ہے اس کا پیمانہ تو ہے اس کے پاس ایوریج بھی بہت پیمان ہے ہمارا ڈیلی کا یہاں سے تقریباً پانچ سے دس دار کا پیٹرول ہے یہ بھائی ایک اور موجود ہے ہم ڈیلی ادھر سے پٹرول ڈالوان رہے ہیں لاہور جاتے ہیں تو ماشاءاللہ بڑی فٹ ہے وہ جا رہا ہے یہ آپ لوگوں نے اتنی بڑی ڈسکاؤنٹ آفر دی ہوئی ہے آج کے دور میں تو پانچ رپے میں جو حکومت ہے وہ نہیں ہمیں دے رہی ہے آپ لوگوں نے کیسے دیتے ہیں ہم نے نیا نیا کام سٹارٹ کی ہے نا ٹھیک ہے اکتیس اریک تک ہم اس پانچ رپے کے پیچھے کوئی عوام کو جونا بغیرہ تو نہیں لگایا نہیں نہیں ہمارا پر مانا انشاءاللہ بلکل چیک کروائیں گے پیچھ کریں یہ چیک کروائیں بھائی سلام علیکم ناظرین اکڑا بس سٹینڈ سے تقریباً چند قدم پر لاہور کی جانب علائٹ پیٹرول پمپ ہے جنہوں نے چودہ اگست سے اکتیس اگست تک پانچ رپے پر لیٹر ڈسکاؤنٹ آفر لگائی ہوئی ہے یار سمجھ میں نہیں آرہا اس دور میں پانچ رپے کی آفر حکومت ہمیں نہیں دے رہی تو یہ کس طرح دے رہے ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جو ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں پانچ رپے کا انہوں نے اپنے پیٹرول کی کوائلٹی میں اور مقدار میں کمی کی ہوئی ہے اس بات میں کتنی صداقت ہے اب یہاں میں جاکہ لائیو ان پر چھاپا ڈالیں گے اور چیک کریں گے ان کی پہ ان کا پیمانہ پیٹرول کا چیک کریں گے کہ کیا واقعی یہ مقدار پوری دے رہے ہیں یعنی کیا ان کا پیمانہ پورا ہے یعنی ٹھیک ہے اگر پیمانہ پورا نکلتا ہے تو پھر کوکارا کی عوام کو اس آفر سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اگر پورا نہیں نکلتا پھر تو سمجھ لیں پروگرام وڑ گیا تو آجے ہم دیکھتے ہیں چلکے لائیو چیک کرتے ہیں کہ کیا واقعی ان کا پیمانہ پورا ہے یا نہیں چلیں میرے ساتھ یار یہ پانچ رپے کا ڈسکاؤنٹ آفر آپ نے لگایا ہوا پر لیٹر پر یہ حقیقت ہے یہ حقیقت ہے یہ جو آپ پانچ رپے کا ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں کیا آپ کا پیٹرول جو ہے اس کی کوائلٹی اور کوائلٹی مکمل ہے میار اور مقدار کے زامن ہیں اس میں کوئی بھی بھرک ہو ہم حاضر ہیں چوبیس گھنٹے جب بھی کسی کا دل چاہیا کیمرہ پیمانہ چیک کر سکتا ہے یار سننے میں آ رہا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے پانچ رپے کا ڈسکاؤنٹ دیا ہو تو آپ اپنے جو پیٹرول ہے اسے کم دے رہے ہیں تو یہ بات حقیقت ہے کہ سر ہم پیمانہ چیک کر آ سکتے ہیں بلائیں آپ اپنے منجر کو بلائیں اور ہمیں پیمانہ بھی چیک ناظرین ابھی ہم ان کے منجر کو بھی یہاں پہ موقع پہ بلواتے ہیں اور ان کا پیمانہ بقاعدہ ہم چیک کرتے ہیں کہ کیا واقعی پیمانہ پورا ہے یا نہیں وہ ان کا کہنا ہے میار اور مقدار کے ہم زامن ہیں وہ ہم پورا دیں گے تو ابھی چیک کر لیتے ہیں ہم ٹھیک ہے ابھی ہمیں پتا چل جائے گا کہ کیا یہ واقعی اکارہ کے عوام کو ایک آفر دی جاری ہے یا چونہ لگایا جارہا ہے اس بات کا ابھی ثبوت ہم ہمارے سامنے آ جائے گا ابھی وہ اپنے منجر کو بلانے کے لیے یہ ہے ابھی ہم ان کا پیمانہ چیک کریں گے اور عوام کو دکھائیں گے اگر یہ پیمانہ ان کا پورا نکلتا ہے تو پھر تو واقعی ہی اور اکارہ کے عوام کو یہاں سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اگر پیمانہ پورا نہیں نکلتا تو پھر سمجھ لیں کہ آج کے دور میں کوئی بھی بندہ کسی کا فائدہ کرنے والا نہیں ہے کم سے پیٹرول یہاں پر چلو رہا ہے جگہ کی آفر شروع تو کیسا چل رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ پیٹرولین کا اچھا ہے پیٹرول چلنے میں اچھا ہے چلیں جی کسٹمر کا کہنا ہے کہ ہم جب سے یہ جو پامپ اپن ہوگا ہے یہاں سے ہم پیٹرول ڈالوا رہے ہیں چلنے میں ایوریج اچھی ہے تو پیمانہ ہم نے ٹیک نہیں کیا پیمانہ آج چیک ہم آپ کو کروائیں گے ٹھیک ہے یہ میرے خیال سے میندر صاحب آگئے ہیں اسلامی کے بھائی جان کیا حال ہے اللہ کا شکر آپ سنا ہے آجیں آگے آجیں یہ آپ لوگوں نے اتنی بڑی ڈسکاؤنٹ آفر دی ہوئی ہے آج کے دور میں تو پانچھ روپے میں جو حکومت ہے وہ نہیں ہمیں دے رہی آپ لوگوں نے کہتے ہیں ہم نے نیا نیا کام سٹارٹ کی ہے نا ٹھیک ہے اکتری صحیح تک ہم پانچھ روپے کے پیچھے کوئی عوام کو چوننا بغیرہ تو نہیں لگا ہمارا پیمانہ انساءاللہ بلکل چیک کروائیں گے چک کریں یہ چک کروائیں بھائی آ رہے ہیں ناظرین چیک کریں کتنا ڈائل کی آپ نے ایک لیٹر پورا فیٹ کیا ہے یہ کامرہ میں دکھائیں نزدیک سے انہوں نے ایک لیٹر جو ہے نا وہ کیا ہے اور یہ نزدیک آجے کامرہ میں آگے آگے دکھائیں یہ ناظرین چیک کریں آپ یار یہ تھوڑا ساگے آجیں نہیں نہیں وہ ہلے گا نا یہ چیک کریں یار یہاں پہ تو بلکل چیک کریں پیمانہ تو ان کا تقریباً پورا آ رہا ہے تو اسے آپ یہ خالی کریں خالی کریں خالی کریں ٹھیک ہے ابھی یہ آپ نے ون لیٹر ڈائل کیا تھا یا پیسے ڈائل کیا تھے لیٹر ڈائل کیا تھا آپ پیسے ڈائل کریں ٹھیک ہے ناظرین ابھی ہم اس کو دوسرے تکے سے بھی چیک کرتے ہیں اور وہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی پیمانہ جو ہے وہ پورا نکلتا ہے یا نہیں میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں دیکھتے ہیں کہ چونہ لگ رہا ہے یا آفر مل رہی ہے اگر چونہ لگ رہا ہوگا تو دوبارہ آنا نہیں ہے آفر مل رہی ہوگی تو پھر بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھانا ہے تاکہ ان کو بتا چلے کہ واقعی اکڑا کی عوام نے اس پیٹرول پمپ سے فائدہ اٹھایا یہ خالی کریں مجھے جناب ابھی چیک ہو جائے گا اگر پورا ہے تو انشاءاللہ یہ ابھی آپ روپی میں چیک اس میں ڈائل کریں پیسے ڈائل کریں ڈیٹر کے دو سو چھپن ہے ستامن ہو گیا نا ساتھ دو ستامن ڈائل کر دو ستامن ڈائل ہو رہا سر یہ ابھی چیک کرتے ہیں ہم کہ کیا واقعی پیمانہ پورا ہے ابھی کنفرم ہو جائے گا ناظرین یہ چیک کریں ابھی ہمیں دو منٹ میں کنفرم ہو جائے گا کہ کیا واقعی پیمانہ ان کا پورا ہے ناظرین یہ چیک کریں یہ بھائیوں نے جو بات بولی تھی وہ یقیناً سچ ہے ٹھیک ہے یہ واقعی اکڑا کی عوام کے لیے بہت بڑی اوفر ہے یار آج کے زمانے میں کوئی بھی بندہ اپنا پیمانہ آپ کو چیک نہیں کروائے گا تو آج ہم نے ان پر چھاپا ڈالا ہے جنہوں نے ہمیں پیمانہ چیک کروایا دونوں طریقے سے چیک کروایا ہے لیٹل ڈائل کر کے بھی اور پیسے بھی تو یہ واقعی ان کا جو پیمانہ وہ بھی پورا ہے تیل کی جو مقدار ہے وہ بھی پوری آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اکڑا کے لیے ایک بہت بڑی اوفر ہے ٹھیک ہے تو اکڑا کی عوام کو چاہیے کہ یہ جب تک اوفر چل رہی ہے بھر پور طریقے سے اپنی اوفر سے فائدہ اٹھائیں دونوں اور لوکر پیمانہ نہیں کوئی اپنا پیمانہ لے اس میں چیک کر لے پیسوں میں چیک کر لے لیٹلوں میں چیک کر لے جسے اس کا دل چاہے اسی طرح چیک کر لے یار وہ بھائیوں کا کہنا ہے کہ جو بندہ جس طریقے سے چاہے جس طریقے سے مطمئن ہونا چاہے وہ آ کے پیٹرول کی جو مقدار ہے اسے چیک کرے پیمانے میں چیک کرے پیسوں میں چیک کرے لیٹر میں چیک کرے ٹھیک ہے تو یہ اکڑا کی عوام کے لیے بہت بڑی اوفر ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس اوفر سے فائدہ اٹھائنا ٹھیک ہے کب سے پیٹرول ڈلوڑا رہے ہیں سکرمان جب سے اپن ہوا ہے تو ایوریج کیا دے رہا بھائی میرے ایوریج ماشاءاللہ ٹھیک ہے اچھے دے رہا ہے یہ ابھی میں کرما والے سے یہاں آیا ہوں تیل ڈالنے پیٹرول ڈلوڑا رہے ہیں سکر پیٹرول ڈالنے کیونکہ ایوریج ٹھیک ہے اس کی یار یہ بات حقیقت ہے دیکھیں کسمر کہہ رہے ہیں یہ ایک اور کیٹرپے والا میرے ہمارے تقریباً گروپ میں چار پانچ کہہ رہی ہے ہمارا پنجاب میں پیکنڈ ڈروک کا کام ہے اس کا پیمانہ تو ہے یہ بھائی ایک اور موجود ہے ہم ڈیلی در سے پٹرول ڈلوڑا رہے ہیں لاہور جاتے ہیں تو ماشاءاللہ بڑی فٹ ایوریج آ رہی ہے پہلے تو آپ نے ایوریج دیکھی ہے آپ میں مانا بھی چیک کر لی آج کتنا مطمئن ہے بہت اچھا بہت اچھا مطمئن ہے اس پمپے ہوں ناظرین دیکھیں کسٹمر پمپ سے تو سو فیضت مطمئن ہے تو ابھی ہم آپ کو اس پمپک کے جو مارٹ ہے وہ بھی وزرٹ کروائیں گے ہم مارٹ کے اندر موجود ہیں جہاں پہ آپ کو فیملی کی ضرورت کی ہر چیز موجود ملے گی ٹھیک ہے اگر کوئی بھی بندہ اپنی فیملی کے ساتھ کہیں آؤٹن پہ نکست ہے تو وہ سب سے پہلے پٹرول ڈلوائے اور بعد میں مارٹ سے اپنے خانے کے لیے جو بھی چیز لینا تھے وہ بہ آسانی طریقے سے یہاں تو پٹیت کر سکتا ہے اور اپنے خانے کو بہ آسانی طریقے سے کور کر سکتا ہے بہت شکریہ اللہ موسیقی